ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو پسند آتی ہے تو شیئر لازمی کیجئے اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج جو میں آپ لوگوں کو ریمیڈیز بتا رہی ہوں یہ بہت زیادہ زبردست ریمیڈی ہے اور یہ کاکروز سے متعلق ہے جن لوگوں کے گھر میں رات کے ٹائم کاکروز وغیرہ بہت زیادہ کیچن میں آ جاتے ہیں یا باتھرون وغیرہ میں کسی کمرے وغیرہ میں کاکروز وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں گھر میں تو یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ زبردست ریمیڈی ہے اور آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے جن کو یہ مسئلہ ہو اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کومنٹ کر کر بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے اور آپ لوگ ہمیں فیس بک گروپ اور فیس بک پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنگ آپ لوگوں کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو فرینڈز آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو چاہیے تھری ٹیبل سپون میدہ اس کے اندر آپ لوگوں نے شامل کرنی ہے تھری ٹیبل سپون چمچ آپ لوگوں نے چینی کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے دودھ کا پاوڈر سوکھے دودھ کا پاوڈر آپ لوگوں نے تھری ٹیبل سپون وہ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے بورک ایسڈ یہ آپ لوگوں کو بورک پاوڈر جسے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بزار وغیرہ سے یا کسی پنساری کی شاپ سے مل جائے گا آپ لوگوں نے وہ لاکر اس میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو مکس کر کر اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں نے ہاتھوں پر لینا ہے اگر آپ لوگوں کے کچن پر یعنی چولے وغیرہ پر اگر کاکروچ وغیرہ آتے ہیں تو آپ لوگوں نے چولے کی آئیٹ سائٹ پر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے باتھروم وغیرہ میں یا جس جگہ پہ آئے ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کر لگا دینا ہے تاکہ اگر آپ کے کبرٹ وغیرہ میں کاکروچ وغیرہ ہوتی ہیں تو کبرٹ کے بھی آئیس سائیڈ پر لگا دینا ہے آپ لوگوں نے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے دو تین دن یا ہفتے کے اندر تمام کاکروچ مر جائیں گے اس کی سمیل اور اس کی مٹھاس پہ وہ آئیں گے اور جس کی وجہ سے وہ اگر کھاتے بھی ہیں تو وہ مر جائیں گے اور اگر آپ لوگ یہ نہیں سوچیں کہ آپ لوگوں نے لگا دیا ہے تو بعد میں اتارنے میں مسئلہ ہوگا سوک نہ جائے اور اس کو کس طرح اتاریں گے یا گندگی نہ ہو جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسے ہی یہ سوکھے گا خود پا خود اتر کر گر جائے گا تو آپ لوگ اس کی ٹینشن نہیں لیجئے گا تو آپ لوگ یہ ریمیڈی ضرور اپلائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور thank you for watching my ویڈیو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو پسند آتی ہے تو شیئر لازمی کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے